بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنا رہی ہوں پھلکی جو کہ ہم بنائیں گے بیسن سے یہ بہت مزے کی اور بہت چٹ پٹی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے لیے ہے آدھا کا بیسن اس میں میں ڈال رہی ہوں سپائسیز سپائسیز میں میں ڈال رہی ہوں نمک میرچ حلدی زیرہ اور اجوائن اجوائن جو ہے آپ کوئی بھی فرائی چیز بنائیں چپس ہوں ویسے کوئی فرائی چیز بنائیں تو اس میں لازمان ڈالیں اس سے ایک تو آپ کا وہ چیز حضم جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے وہ اس کا ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے اچھا دین سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جو ہے وہ ہم اپنا بیٹر تیار کر لیں گے اور اس کو دس منٹ کا ہم ریسٹ دیں گے دس منٹ بعد اس میں ہم ڈالیں گے میٹھا سوڈا اس کو اچھا سا مکس کر کے اب ہم اس کو کریں گے فرائی اچھا فرائی کرنے سے پہلے آپ ایک باؤل میں پانی لازمان رکھ لیجئے گا کیونکہ جو ہم پھلکی اتاریں گے اس کو ہم ڈائریکٹ پانی میں شفٹ کریں گے اچھا یہ میں نے ڈائلہ ہے تاوے پہ دو سے تین چمچ آئل اور اس میں اب میں اس پھلکی کو فرائی کروں گی آپ چاہیں تو اس کو شیلو یا ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں بہت کم آئل میں اس کو فرائی کر رہی ہوں یہ بہت زبدست ریسپی ہے لنچ کے لیے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو آپ ویسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور رائس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور جھٹ پٹس ہی بن جاتی ہے اور بہت چٹ پٹی بھی ہوتی ہے اچھا جی ہماری پھلکی جو ہے وہ دونوں سائٹ سے گولڈن کلر کی ہوگی تو ہم نے اس کو باؤل میں شیفٹ کر دیا پانی والے میں اب اس کو تھوڑی در ادھر رہنے دیں گے اب ہم تیار کر لیتے ہیں سلاد سلاد میں میں نے لیا ہے پیاس، کھیرا، ٹوماٹر اور شملا میچ ان کو بری کھم چاپ کر لیں گے اور اس کو اگر آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے چاپر سے اس کو چاپ کیا ہے اچھا جی اور اس میں اب ہم ڈالیں گے چٹنی چٹنی میں بنا رہی ہوں سبزدھنیاں، ستپودینہ اور ہری مرچ کی اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال کے اس چٹنی کو تیار کر لیں گے اب ہم نے لیا ہے دہی، دہی کو ہم نے اچھے سے پھینٹنے کے بعد اس میں اچھا سا چٹنی دuo کے بعد بعد اس میں ایک چمت اپنی ہری تیار کی کے اپنی چٹنی اس میں اپنی چٹنی اس میں ڈال دی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب dude دالیا اس میں 저희가 روسٹڈ سیرا اس کو میں نے تھوڑا سا روسٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم است اپنی سالات جو ہم نے بری کھر کر کی اس مت him اس کو اچھا سا کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے اپنی پھولکی جو ہم نے یا کر کی ہوئی ہے اور یہ ہماری لاسٹ چیز تھی جو ہم نے دہی میں ایڈ کرنی تھی پھلکی ایڈ کرنے کے بعد ہماری جو ہے وہ دہی پھلکی چٹ پٹی سی تیار ہو جائے گی اس کو آپ ضرور انجوائے کریں گے اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں خوش رہیں آباد رہیں تینک یو بیری مچ